کلاس فائف اسلامیات آج ہم پڑھیں گے سبق غزوات نوی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وآسحابہی وسلم غزوات کہتے ہیں ان جنگوں کو جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی غزوات نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد وہ جنگیں ہیں جن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست قیادت فرمائی ان جنگوں کا مقصد دین کی حفاظت اور امن و امان کا قیام تھا اسلام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور اس کے دین کے سر بلندی کے لیے جو کوشش کی جائے اسے جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں جہاد ایک اہم اسلامی فریضہ ہے سریعہ سے مراد وہ جنگ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک نہیں ہوئے اور جنگ کے لیے لشکر کو روانہ فرمایا سریعہ کے لفظی معنی فوج کی چھوٹی ٹکڑی کے ہے ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے کفار مکہ کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کے یہود اور دیگر اسلام دشمن قبائل بھی سخت پریشان تھے وہ کسی طور بھی مسلمانوں کو ایک امت تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے اپنے اسی نباک ارادے کو انجام دینے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کئی جنگیں لڑی جن میں تین بڑے غزوات بدر اہد اور خندق نمائیہ ہیں ان غزوات میں کافروں نے اسلام کے خلاف اپنی تمام تر کوششیں صرف کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات کی تعداد ستائیس ہے غزوہ بدر غزوہ بدر حق و باطل کے درمیان ہونے والا پہلا مارکہ ہے حق کہتے ہیں سچ کو اور باطل کے معنی ہے جھوٹا یہ غزوہ سترہ رمضان المبارک دو ہجری کو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوا کفار مکہ کے لشکر کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا جو فوجی سازو سامان اور اسلحے سے لیس ایک ہزار کا جنگیں لشکر لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کی نیت سے میدان بدر کی طرف روانہ ہوا اسلامی لشکر تین سو تیرہ مجاہدین پر مشتمل تھا یعنی کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی لیکن ان میں ایمان کا جذبہ بھرپور تھا جو سواریوں اور اسلحے کی شدید کمی کے باوجود جذبہ ایمانی سے سرشار تھے اس غزوے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی قرآن مجید میں غزوے بدر کے دن کو یوم الفرکان یعنی فیصلے کا دن کہا گیا ہے غزوے بدر میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیج کر مسلمانوں کی مدد فرمائی غزوے اہد غزوے بدر میں مشرقین کو کیونکہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتے تھے اور اپنا وقار بحال کرنا چاہتے تھے اس لئے دوسری جنگ ہوئی جسے غزوے اہد کہتے ہیں غزوے اہد تین ہجری کو مدینہ کے مضافات میں اہد کے پہاڑ کے قریب ہوا مضافات کہتے ہیں قریب کے اردگرد کے علاقے کو اس جنگ میں کافروں کا سردار ابو سفیان تھا اس لشکر کی تعداد تین ہزار تھی اسلامی لشکر میں سات سو مجاہدین شامل تھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اسلامی لشکر نے اہد پہاڑ کے قریب پڑاؤ ڈالا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو پچاس تیر اندازوں کے ساتھ درے پر مقرر فرمایا اور انہیں درہ نہ چھوڑنے کی تلقین فرمائی درہ کہتے ہیں پہاڑ پر آمد و رفقہ جو قدرتی راستہ ہوتا ہے یعنی گزرنے کا راستہ مسلمانوں نے نہائید بہادری سے کافروں کا مقابلہ کیا کفار مکہ بے بس ہو کر جنگ سے فرار ہونے لگے یہ دیکھ کر درے پر موجود اکثر مجاہدین مال غنیمت سمیٹنے کے لیے درے سے نیچے آئے کفار نے جب درہ خالی دیکھا تو پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کیا اس اچانک حملے سے تقریباً ستر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم شہید ہو گئے شہدہ میں حضرت امیر حمزہ موسف بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن جاعش رضی اللہ تعالی عنہم جیسے نامور صحابہ اکرام بھی شامل تھے اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی ہو گئے اور یہ خبر پھیل گئی کہ خدا نہ خواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں حضرت موسف بن عمیر انہو شکل و صورت میں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے جب وہ شہید ہوئے تو افواہ پھیل گئی کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناؤذب اللہ شہید ہو گئے ہیں مسلمان پریشان ہو گئے اور اسلامی لشکر بکھر گیا اس نازک موقع پر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کو دوبارہ جمع کیا اور کامیابی کے نشے میں مکہ مکرمہ واپس جانے والے کفار کے لشکر کا جارہانہ انداز میں تاقب کیا جارہانہ یعنی کہ حملہ کرنے والے انداز میں تاقب کرنا یعنی پیچھا کرنا کفار مکہ کو جب یہ خبر ملی کہ اسلامی فوج ان کے تاقب میں آ رہی ہے تو انہوں نے مسلمانوں کے غیظ و غضب یعنی غصے سے بچنے کے لیے مقابلہ کرنے کی بجائے راہ فرار اختیار کی اور واپس مکہ مکرمہ آ کر دم لیا غزوہ خندق غزوہ خندق پانچ ہجری میں ہوا قریش مکہ نے یہودیوں اور دیگر کافر قبیلوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کی اس خبر کی اطلاع ملتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے مدینہ منورہ کے گرد خندق کھو دی جب ابو سفیان نے دس ہزار لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کیا تو وہ خندق دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا کافروں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا اور خندق عبور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن ناکام رہے مدینہ منورہ کے گرد محاصرے کو کئی دن گزر چکے تھے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد کی ایک رات شدید تفان آیا جس نے دشمنوں کے خیموں کو اکھار دیا وہ رات و رات میدان خالی کر کے بھاگ گئے اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح سے نوازا غزوہ خندق کو غزوہ احضاب بھی کہا جاتا ہے ان غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین حکمت عملی اپنانے کے ساتھ ساتھ مساوات، رحمدلی اور افوہ درگزر کی ایسے مثالیں پیش کی جس سے نہ صرف دشمنوں کو شکست ہوئی بلکہ کئی لوگوں کو راہ حدایت پر لانے کا سبب بھی بنی پورے عرب میں مسلمانوں کا روب و دب دبا قائم ہو گیا مسلمانوں کے یقین اور ایمان میں اضافہ ہوا مسلمانوں کو اسلام کی تبلیغ کرنے کا بھرپور موقع میسر آیا غزوات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمارے لیے ایک اہم سبق ہے کہ فتح و شکست کا انحصار تعداد پر نہیں بلکہ ایمانی جذبے پر ہے اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ حق پر قائم رہنے والوں کی ہمیشہ مدد کرتا ہے انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاص، استقامت اور ثابت قدمی اختیار کریں تکالیف اور مسائب میں سبر کریں صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور صرف اسی سے مدد مانگیں یاد رکھئے خندق کی لمبائی ساڑھے تین میر چوڑائی پندرہ فٹ اور گہرائی اکیس فٹ تھی سبق ہم نے پڑھا اب اس کی مش کرتے ہیں درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں علیف جس جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی ہو اسے کہتے ہیں جواب ہے غزوہ بے خندق کی چوڑائی تھی جواب ہے پندرہ فٹ جیم غزوہ بدر میں اسلامی لشکر کی تعداد تھی جواب ہے تین سو تیرہ دال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درے پر مقرر فرمایا جواب ہے پچاس تیر اندازوں کو جواب ہے غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ دیا جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سوال نمبر دو مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں علف حق و باطل کے درمیان ہونے والا پہلا مار کا ڈیش ہے جواب ہے غزوہ بدر بے غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ڈیش بھیج کر مسلمانوں کی مدد فرمائی جواب ہے فرشتے جیم غزوہ خندق میں کافروں نے مدینہ منورہ کے گرد کئی ڈیش تک محاصرہ جاری رکھا جواب ہے دن دال اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق میں مسلمانوں کو ڈیش سے نوازا جواب ہے فتح ہے غزوات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پورے عرب پر ڈیش کا روب و دب دبا قائم ہو گیا جواب ہے مسلمانوں سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں سوال نمبر ایک جہاد کا کیا مطلب ہے جواب ہے اسلام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے جو کوشش کی جائے اسے جہاد کہتے ہیں سوال نمبر دو غزوہ کا مفہوم بیان کریں جواب ہے غزوات سے مراد وہ جنگیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں لڑی اور ان جنگوں کا مقصد دین کی حفاظت اور امن و امان کا قیام تھا سوال نمبر تین غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے جواب ہے غزوہ خندق کا دوسرا نام غزوہ احضاب ہے سوال نمبر چار غزوات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ جواب ہے غزوات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمارے لیے ایک اہم سبق ہے کہ فتح و شکست کا انحصار تعداد پر نہیں بلکہ ایمانی جذبے پر ہے اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ حق پر قائم رہنے والوں کی ہمیشہ مدد کرتا ہے انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاص استقامت اور ثابت قدمی اختیار کریں تکالیف اور مسائب میں صبر کریں صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور اسی سے مدد مانگیں تفصیلی جواب تحریر کریں سوال نمبر ایک غزوات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعرف لکھیں جواب ہے غزوات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد وہ جنگیں ہیں جن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راز قیادت فرمائی ان جنگوں کا مقصد دین کی حفاظت اور امن و امان کا قیام تھا ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے کفار مکہ کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کی یہود اور دیگر اسلام دشمن قبائل بھی سخت پریشان تھے وہ کسی طور پر بھی مسلمانوں کو ایک عمد تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے اپنے اسی ناپاک ارادے کو انجام دینے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کئی جنگیں لڑی جن میں تین بڑے غزوات بدر اہد اور خندق نمائی ہیں ان غزوات میں کافروں نے اسلام کے خلاف اپنی تمام تر کوششیں صرف کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات کی تعداد ستائیس ہے سوال نمبر دو غزوات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نتائج و فوائد تحریر کریں جواب ہے ان غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین حکمت عملی اپنانے کے ساتھ ساتھ مساوات رحمدلی اور افوت درگزر کی ایسی مثال پیش کی جس سے نہ صرف دشمنوں کو شکست ہوئی بلکہ کئی لوگوں کو راہ حدایت پر لانے کا سبب بھی بنی پورے عرب پر مسلمانوں کا روبت دب دبا قائم ہو گیا مسلمانوں کے یقین اور ایمان میں اضافہ ہوا مسلمانوں کو اسلام کی تبلیغ کرنے کا بھرپور موقع میسر آیا